موسیقی سیہت کارٹ پروگرام ایویلیویشن ایونٹ کے موقع پر آج یہاں پشاور کے نیچی ہوتل میں ایک پروگرام کے نقاط کیا گیا ہے اس پروگرام کا مقصد یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں پچھلے گورنمنٹ جو اپنے دور اقتدار میں عوامی مفاد میں جو سیہت امہ کا ایک منصوبہ شروع کیا تھا سیہت کارٹ پلس کے حوالے سے اس کی افادیت اس کے عوام کے لیے اس کی جو ایک پلس پوائنٹ اس کا تھا اس کے جو جن لوگوں نے سے استفادہ کیا جن ہسپیٹلز میں یہ سہولت مہیا کی گئے عوام کے لیے ایک فلاحی پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے اور پروگرام میں کمی خامیوں کا جائزہ لیا جا سکے تو اس موقع پر ہم خیبر پختنخواہ کے نگران حکومت میں معوین خصوصی برائے سیہت ڈاکٹر ریاض انور اور سیہت پروگرام کے جو ایتھارٹی ہے اس کے ہیڈ ڈاکٹر ریاض تندولی صاحب اور دونوں جو پارٹنرز ادارے جنہوں نے یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے ان سے جا کے ملتے ہیں ان کی رائی سروے کے حوالے سے جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب چونکہ آج یہ سیہت کارڈ پروگرام کے حوالے سے ایویلیویشن کا جو ایک وہ تھا ایک ایفرنٹ تھا اور اس پہ ہم مصبت باتیں ہم نے سنی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آئے دین جو یہاں پہ ایک غیر یقینی صورتحال کبھی بند ہوتا ہے کبھی ایک دین کے لیے کلون نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے سوال ہے ایک ہی میں نے آپ کو جواب دے گیا کہ دیکھیں جب ہم ان کی کسی کوئی آگے پیچھ ہو جاتے ہیں تھوڑا سے مطلب ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ بند کر دیتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے وارننگ دی ہے ان کو کہ یہ بلیک میلنگ اور نہیں چلے گی اب سمجھ گئے نا کہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ گورنمنٹ آف کے بی ایز پروینشل گورنمنٹ اور آپ اگر اس طرح کا کام کریں گے کہ آپ بلیک میلنگ کے لیٹر لکیں گے تو چلو اگر جو کرپشن ہوگی انشاءاللہ آپریس کے سامنے آئے گی جو ایویلیویشن ریپورٹ ہمارے سامنے آئے گی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا کہ یہ ایویلیویشن کے نام پہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے ہمارے خیبر پکتہ میں تقریبا ٹرائبل ڈسٹکس کو ملاکی چتیس ڈسٹکس ہیں جبکہ ریپورٹ میں صرف نو ڈسٹکس کو کور کیا گیا اس میں زیادہ تر پشاور غنیر اور پشاور سوابی اور سواد کا ہسپیٹلز ہو تو کیا اس کے بنیاد پہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوہستان میں شانگلہ میں یا اس طرح کے فار فالانڈ ڈسٹکس میں دیکھیں سروے ہمیشہ سیمپل بے بیسٹ ہوتا ہے اکراس ڈی پروینس تمام لوگوں کو اور تمام زلو کو نہیں دیکھا جاتا آپ سورے پورے صوبے کو چنکس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیتے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت انڈرول جو عبادی ہے وہ تو چالیس ملین کے قریب ہے ٹھیک ہے چار کروڑ کے لگ بار تو تمام کا تو کر نہیں سکتے تو یہ ریپرزنٹیٹیو سیمپل ہوتا ہے ہم نے کچھ اچھے ڈسٹک اور کچھ جو پاسماندہ ڈسٹک سے وہ لیے اور ان سے لوگوں کی انٹریو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سیمپل ہے اور وہ جنرلائز ہو سکتا ہے پشاور میں بھی اپنے جین ہسپیٹلز کا اپنے ذکر کے اپنے ریپورڈ میں وہ اندصبتاً بہتر کٹیگری کے ہسپیٹل ہیں اس کے وہ ایک بائیس آتا ہے ایک اچھی ریپورٹ سامنے نہ آتی تو وہ مکس کرنے کی کوشش کی آقا نیورسٹی کے ایک بڑا نام ہے ایک ٹرسٹ کی ایک وہ ہے علامت ہے لیکن یہ سروے جو ہوا ہے اب ہم نے جو ہارٹ کوپی ہمارے پاس آیا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کیپی ہل ڈپارٹمنٹ یا جو سیہت کا جو ایتھارٹی ہے ان لوگوں نے ایک کوئی ٹارگٹی ٹو آپ کو روڈ میں بیا تھا ہے کہ آپ نے یہ یہ ہسپیٹلز ہم نے کور کرنا ہے کیونکہ خیبر پختوں خواہ میں تھرٹی سیکس ڈسٹکس ہیں ان میں سے صرف نو کا ذکر آپ کے ریپورٹ میں آیا ہے جو دور افتادہ فار فرلانگ دس کا جو فار فرلانگ ڈسٹکس ہیں جیسے کوہستان ہے جیسے ٹانک ہے جیسے شانگلہ ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس بنیاد پہ آپ کس را کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایتھنٹک سروے ہیں سو یہ دس ڈسٹکس کا سروے ہیں جو نورت سینٹرل اور ساؤتھ کے سروے ہیں اور یہ ہم نے جو سروے کی سیمپلنگ کی ہے یہ کسی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی بیسس پہ نہیں کی ہے بلکہ فیڈرل بیروف اسٹیسٹکس ایک سیمپلنگ فریم ہوتا ہے ہم نے ایف بی ایس کا سیمپلنگ فریم استعمال کر کے ان ڈسٹرٹس کو اور ان ڈسٹرٹس کے اندر یونین کاؤنسل کو اور ان یونین کاؤنسل میں ہاؤس سوٹس کو لیا ہے جس میں کہ کسی گورنمنٹ کو شاید ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا سیمپلنگ میتھڈس اس کا استعمال کیا ہے اور کتنا اس کا پاور ہے جو اس کی ٹیکنیکل ایشیوز ہیں سو اس لحاظ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل بلکل نہیں ہے this is totally a sampling it is what we call in our language a representative sample for the population of KP سر بطور ایک تھرڈ پارٹی آپ کے کیا مطلب آپ کی جو کنکلوجنگ ریمارکس ہیں اس پروگرام کے حوالے سے خبر پختم خانم وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا اور میں دوبارہ کہہ داتا ہوں کہ دیکھیں ہر پروگرام میں strengths ہوتی ہیں اور کچھ اس کے gaps اور weaknesses بھی ہوتی ہیں اور ہم نے objectively اس پروگرام کو assess کیا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہاو سو پانچ ہزار گھروں کا ہم نے survey کیا چالیس ہسپتالوں کا survey کیا اور پھر ہم نے policy level پہ assessment کیا پھر ایک لاکھ ہم نے slick state life corporation کا data analyze کیا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس program is making a difference جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ غریب آدمی کو یہ help کر رہا ہے اور جو غریب آدمی کو جو program health کرتا ہے اس کو ہمیں support کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو اپنی جیب سے اس طرح پیسے نہیں خرچ کرنے پڑ رہے جس طرح کے بغیر insurance کے کرنے پڑ رہے تھے اس کو ہم اپنی زبان میں financial risk protection کرتے ہیں یہ program لوگوں کو protect کر رہا ہے اس سے اس کے بارے میں لوگوں میں awareness بھی ہے satisfaction بھی ہے تو عوام اور قوم جس سے خوش ہیں دوسرا ہم نے hospital level پہ بھی دیکھا تو وہاں پہ hospital کی services درمیانہ ہیں imperial hospitals کی لیکن gaps بھی ہیں اور اس کے علاوہ policy commitment ہم نے بیسے عرض کیا highest level پہ ہے لیکن جیسے میں نے یہی پہ بتایا gaps بھی ہیں ہسپتالوں میں blood banks سی طرح کام نہیں کر رہے ہسپتالوں میں radiology services اتنی اچھی نہیں جس طرح کہ ہونی چاہیے اور information systems کام نہیں کر رہے تو gaps ضرور ہیں اور ان gaps کو plug کرنے کی ضرورت ہے لیکن overall program جو ہے وہ اس کی performance اچھی ہے بہتر ہے اور اس program کو چاہیے کہ ہم اس کو اور بہتر اور improve کریں تاکہ اس سے لوگوں کو اور زیادہ فائدہ پہنچ سکیں موسیقا